السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام سید رضا حسین ہے اور میں باپا جان سے ایک خواب کی حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں میں نے بارہ ربی اول کی صبح ایک خواب دیکھا کہ میں باپا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور باپا نے مجھے گلے لگا کر جلے بھی دی ہے کھانے کو اور کہا ہے کہ تم اسے کہو کیونکہ تم ابھی کچھے ہو میں اس خواب کی حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو وبرکاتہو کہنے کی عدد دالیت تاکہ دس نیکیاں مزید مل جائیں ایسے پکے ہو جائیں آپ پی سے سوال کیا تھا یہ آپ پی کے لئے چلایا لیکن مطلب یہ خوابوں کی تعبیروں کا یہاں سلسلہ ہے نہیں کچھے کہا ہے بقول ان کے اگر خواب جلے بھی پکا کرنے کے لئے دیئے اور تم ابھی کچھے ہو یا جلے بھی کھاؤ کچھے ہی رہو جلے بھی آغاتے رہو گیا اور جس دن آپ نے آپ کو پکا سمجھے نا کہ آپ میں پکا ہو گیا تو سمجھو کہ آپ کے کچھا پن کا آغاز ہو گیا جلے بھی ملنا مند ہو جائے گی ہر ایک کو اپنے آپ کو کچھا ہی سمجھنا چاہیے کمزور سمجھنا چاہیے بے بس سمجھنا چاہیے کہ بس مجھے اللہ کی مدد چاہیے اس کے حبیب کی نظر چاہیے کہ بس میں کسی طرح ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جاؤں ورنہ کچھا ہی کچھا ہوں بہت کمزور ہوں کہ شیطان کے دعو پر دعو چل رہے ہیں اور میں مقابلہ کر نہیں پا رہا بہت کمزور بہت کچھا ہوں یہ ہر ایک کو یہی ذہن رکھنا ہے اور جس نے اپنے آپ کو پکا اور مضبوط سنجھنا بہت پکے ہیں تو وہ بعض وقت ایسی پچھاڑ خط آئے گئے اس کی ساری جلے بھی مصول ہو جاتی ہیں کہیں کہ نہیں رہتا ہوں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے